بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 22 اپریل 2020 آج 22 اپریل والے دن کے میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کروں گا سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گیا کتنے کس شہر سے آئے کتنے لوگ آج صحتیاب ہوئے اور کتنے افراد کی آج وفات ہوئی ہے تو ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کل 147 سعودی عرب سے کیس ریکارڈ کیے گئے تھے اور آج کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے پہلے میں آپ کے بتاتا چلوں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے بھائی کہ اس وائرس کا انشاءاللہ سعودی عرب سے خاتمہ ہو جائے گا رمضان کے آخر تک یا پھر جون تک اور لاسٹ ان لوگوں نے سپتمبر بولا ہے زیادہ تر یہی بول رہے ہیں کہ اس رمضان کے آخر تک یا حد جون تک یہ وائرس سعودی عرب سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج کے کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یارہ سو اکتالیس کیس آج کے ریکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرب میں کچھ دنوں سے ہزار کا ہی فگر لگ رہا ہے ہزار سے اوپر ہی کیس آ رہے ہیں روز بروز یارہ سو اکتالی آج ریکارڈ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں تو مکہ صرف رستہ آ رہا ہے یہ روز بروز تین سو پندرہ کیس چوبیس گھنٹے کرفیو ہے حالانکہ چل رہا ہے مکہ مدینہ جدہ ریاض بڑے نو شہروں میں تو تین سو پندرہ کیس مکہ سے ریکارڈ کیے گئے ہیں یہ حفوف دو سو چالیس ہے اور حفوف یک دم اوپر ہے پہلے حالانکہ حفوف میں اتنے کیس کبھی بھی ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے تو ریاض ایک سو چو سٹھ کیس ہے جی مدینہ ایک سو سینتی کیس ہے جی جدہ ایک سو چودہ کیس ہے جی دمام اکاسٹ ہے تبوک پہنتی ہے دہران چھبیس ہے باہا بیشا وہ چھارہ چودہ نیچے وہی دو چار پانچ ایسے چل رہے ہیں تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرم میں ہو گئی بارہ ہزار سات سو بہتر جی میرے بھائی بارہ ہزار سات سو بہتر کے سبھی تک سعودی عرم میں ریکارڈ ہو چکے ہیں جن میں سے اٹھارہ سو بارہ افراد ابھی تک الحمدللہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور ایک سو چودہ افراد کی ابھی تک وفات ہو چکی ہے تو یہاں میں آپ کو تفصیل بتاتا چلو پانچ افراد کی آج وفات ہوئی ہے جی اس وبا سے اور ایک سو بہتر افراد آج صحتیاب ہوئے ہیں الحمدللہ کافی بڑی اتزاد میں ابھی لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں تو ایک سو بتر افراد صحتیاب ہوئے ہیں آج اور اٹھارہ سو بارہ صحتیاب ہو گئے ہیں اور ایک سو چودہ کی وفات ہوئی ہے ابھی تک بارہ ہزار سات سو بہتر ابھی تک وفات پا چکے ہیں تو بھائی تمام خارجی بھائی آپ تمام خارجی بھائیوں کو پتا ہے کہ 83% خارجی بھائیوں میں یہ ویرس آ رہا ہے اور صرف 17% سعودی حضرات میں آ رہا ہے تو خارجی بھائی احتیاط کریں اس میں یہی بہتری ہے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ادھر احتیاط کریں گے تو بچیں گے ورنہ پردیس کے آپ کو حالات کا پتہ ہوتا ہے حالانکہ سعودی گورن میں بہت اچھے سے کیر کر رہی ہے سب کی علاج بھی فری ہے لیکن پھر بھی خارجی بھائی پردیس میں ہے تو اپنا احتیاط کیجئے